بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا اس پریس کانفرنس میں آپ تمام میڈیا حضرات کا ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں شورٹ نوٹس میں بھارتیہ جنتہ پارٹی دسٹک کاریالے میں آپ لوگ آئے ہیں اس پریس کانفرنس کا ہمارا مقصد ہے کہ آج ابھی ریسنٹلی ہمارے اونرابل میمبر او پارلیمنٹ شریف جامعات شریف نمگل کا دس دن کا کرگل کا ایک ہسٹورک ٹور رہا ہسٹورک اس لئے ہم کہتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور بخوبی کرگل کے عوام کو بھی پتا ہے جب بھی کوئی ایم پی یہاں سے رہا خطے لطاق سے آج تک کبھی نومبر میں اور اس ونٹر سیزن میں کبھی اس کرگل کے فار فار علاقوں میں کبھی اس طرح کا کبھی ٹور جو ہے وہ انہوں نے نہیں کیا تھا آج ہمارا واحد ایم پی صاحب جو بھارتیہ جنتہ پارٹی جب سے دوہزر انیس میں ان کو الیکٹ کیا تب سے انہوں نے یہ ایک تاریخی آہ تور رکھا ایک پبلک دربار جس میں پورا آہ آہ دپارٹمنٹ کے ہیڈز کو بھی اس میں انوال کیا تھا اور اس آہ تور کے دوران آہ ہمارے ایم پی صاحب نے اور آہ باقی آہ جتنے بھی آفسران تھے آہ اس میں ہم نے بہت سارے ہمارے کرگل کے جو فار ایریاز ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو باقوبی علم ہے دراست سے لے کے ہمارے آہ ہمارے سنکو بلوک یا ہمارے شاکر چکتن یا سود بلوک آہ ان تمام آہ جگوں میں جا کے لوگوں کے مساحلوں کو آن سپورٹ وہاں پہ جا کے حل کرنے کی انہوں انہوں نے کوشش کیا اور بہت سارے جو دیرانے مانگ تھے انہوں نے وہاں پہ حل کرنے کی بھی کوشش کیا میں اس میڈیا کے مادیم سے ہم میں تمام کرگل کے عوام کا شکر گزار کرتا ہوں دل کی امیر گہرائیوں سے ان کو ان کا شکر یادہ کرتا ہوں جس خلوص سے اور جس جوز جذبے سے انہوں نے ایم پی صاحب کا سواگت کیا ہمارے پارٹی ورکرون کا سواگت کیا اس کے لئے بھی ہم میں تمام ہمارے لوگوں کا شکر یادہ کرنا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایم پی صاحب کا اور شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں انہوں نے یہاں پہ دشاہ میٹنگ بھی رکھا ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے یہاں پہ حج کمیٹی کا بھی میٹنگ رکھا اور ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے ٹیلی کومیونکیشن کا بھی یہاں پہ میٹنگ رکھا اس میں بھی ہمارے جتنے بھی ہمارے کرگل کے عوام کا خاص کر جتنے بھی لوگوں کے ایشیوز ہیں انہوں انہوں نے وہاں پہ رکھ کے جتنے بھی اچھوڈی سے اور کنسن آفیسر سے ان کو ڈریکشن دے کے ان مسئلوں کو جتنا جلد ہو سکے ان کو حل کرنے کی کوشش کیا اسی ریگارڈنگ ہم نے اس پریس کانفرنس کو رکھا تھا اور اس میں اور ایک بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں بہت کچھ لوگ ہیں اپوزویشن کے کچھ لوگوں کو اس دورے سے ان کو بہت ہی شاید ناگزار ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ان کے درد کو کہ آج تک جو بھی نمائندے کرگل خطے میں رہا انہوں نے شاید اس طرح کے کہ کوئی ٹور نہیں کیا تھا تو اس لیے ان کو ایک بکلاہٹ ضرور سا محسوس ہوا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہم کو دیکھنے کو ملا ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھئے یہ ان کا بکلاہٹ واقعہ جائز بھی بنتا ہے کیونکہ آج تک جنہوں نے ووٹ دے کے لوگوں نے چنا تھا لیکن ان کے امیدوں کے اوپر کبھی کھرا نہیں اترا آج واہی تھے کہ ہمارا ایمپی صاحب ہے جنہوں نے سبھی لوگوں کو ساتھ میں لے کے چل کے لوگوں کے مسلوں کو اون سپورٹ وہیں گاؤں میں رہ کے انہوں نے حل کرنے کی کوشش کیا اس کے لئے ہم تمام ہمارے بھارتی جنتا پارٹی بالخصوص ہمارے تمام کرگل کے عوام کی طرف سے ہم ان کو مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کو دنیواد کرتے ہیں اور ان سے امید کرتے ہیں کہ پھر سے آئندہ انشاءاللہ شورٹ ہی اسی ونٹر میں ہم پھر سے ان کا ایک دورہ پھر سے ہم یہاں رکھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اور لوگوں کی جو بھی مسائل ہیں آج جو اس سردی کے موسم میں چاہے وہ بجلی کا ہو چاہے وہ پانی کا ہو اور بھی باقی سڑکوں کا ہو ان مسلوں کو ہم حل کرنے کی اور ضرور پوشش کریں گے اور بھارتی جنتا پارٹی کا ہمیشہ نعرہ رہا ہے عونرابل پرائم منسٹر شریعہ نریندر موڈی جی کا سب کا ساتھ سب کا وکاز اور سب کا وشواس اسی وشواس کو لے کے ہم نے لوگوں کے بیچ میں گئے ہیں اور لوگوں نے جس طرقے سے ہمیں ایک اچھا گرانٹ ریسپشن ہمیں ملا اس کا ہم بالکل شکریہ آدھا کرتے ہیں آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو تو پھوش سکتے ہیں سر ایمپی ساب کے دورے کے دوران کون سے میجر لوگوں کے ایشوز ہیں جس کو حل کیا دیکھئے لوگوں کا تو مسائل جو ہے بہت سارے تھے جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہو یا روڈ کا مسئلہ ہو یا بجلی کا مسئلہ ہو تو جتنے بھی سینٹر سکیم سے جیسے کہ جل جیون مشن ہے کچھ جگوں پہ کام ہوا ہے کچھ جگوں پہ ابھی پینڈنگ ہے کچھ جگوں پہ ابھی کچھ سٹارٹ نہیں ہوا ہے ان کو اوپر بہت زور دے کے ایمپی صاحب نے کنسن ڈیپارٹمنٹ کو یہ انسٹرکشن دیا کہ ان کے اوپر جلد 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 جو ہے کام شروع کرنا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے فیسلیٹی جیسے کہ ہم بتا دراست میں ہیں ہم نے دیکھا بہت سارے جگوں پہ ابھی کام جو ہے وہ آن گوئنگ ہے اور جیسے کہ ہم یہ ٹریسپون علاقے میں ہم بتا جگے میں ہم نے جا کے دیکھا یا آپ کے برسو علاقے میں ہیں یا آپ کے شکرچکتن میں ہیں ان جگوں میں ابھی جو ہے وہاں کچھ ٹیکنیکل پرولیمز ہیں یا کچھ جو ہے دیپارٹمنٹ جو ہے اپنے کام کو لے کے یا ٹھیکیدار کو لے کے کوئی جگہ پہ ڈسپیوٹ وغیرہ ہے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک بلکل ایک ہم بتا سکتے ہیں کہ وار فوٹنگ پہ ان کاموں کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کیا اور ساتھ میں بجلی کا بھی بہت سارے جگوں پہ شکایت تھا جیسے کی پول وغیرہ ہے ان کو ان مسلوں کو بھی پبلک میں جا کے انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی ساتھ میں کانسن جو ڈپارٹمنٹ ہے ان کو سٹرک انسٹرکشن دیا ہے کہ ان مسلوں کو آپ جلد اج جلد جو نیکسٹ جو ہمارا ایم پی صاحب کا وزٹ ہے وہاں تک جو ہے ان مسلوں کو حل کرنا چاہیے حسن صاحب دینا سوادچک ایم پی صاحب دیچے چھلو گانس . ڈیونے ڈیونے موسیقی 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 مش رابط آپ کو پیشنز کم این چیز موسیقی نازم ساہل آپ مجھے اقتر حول کرکے ہیں اور اگر فلاٹ یا رweitج موانوں نہیں تو توکفا کنسان دیپارٹمنٹ نے بھی ہو جیسے بھی ایران مجھے وہاں جیسے کہ یہاں جسکور لاب انفید انفید، جشکور من خیلی توجید محلی ہو جاتا ہے جسے روڈ تھک کیسے وہاں، چھوڑا موسیٰ اور موانوں کے لئے اور مقصور ہے Water درہ درہ درہیاں اسی طرح انفیاد کے لئے مطلق محلیت ہیں وہ وہ دور ہے میں جانتے ہیں وہ کچھ میں خانچل ایلکشن تائرک سوچتا ہے میں ساکتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ تمام اپنی جانتے ہیں جو سرپ پبلک کا نمائندہ کی بینگ منا پبلک کا یارگیہ سی فلا ترقیب ہوگیا یا میری مسائلوں نے حل بگزرے دے فلا دی دورہ ان میں کسا عام لوگوں کا ایک انڈی کا انہوں نے بند کاتا تو یہ ایک عام عوامی کنسرنس سے کوئی تعلق رکھتے نہیں تھے کیونکہ یہ پہلے ہی چل رہے تھے نہیں نہیں دیکھیں یہ آپ نے بالکل سراسر غلط الزام لگایا ہے اور پوزیشن نے بھی اس میں نے نہیں کہا یہ عام لوگوں کا نہیں لوگوں کا جو ہے ایک ہمیں پتہ ہے ہم خود اس اسکول میں گئے اور لوگوں نے جس طریقے سے ایم پی صاحب صاحب کا جو چھسکور میں آپ جو ہائی سکینڈری کی بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں وہاں پہ ان کا ریسپشن ہوا شاید آپ وہاں تھے نہیں تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ ایک یہ بہت بڑا ایک مدہ تھا اسی ہمارے نرندر موڈی کی حکومت میں سرکار میں اسی ہائی سکینڈری کا جو ہے اپگریڈیشن ہوا ہے اور اس سے پہلے دیکھیں ہم ریبن کاٹنے میں ہم وشواس نہیں رکھتے ہیں ہم جل بازی نہیں کرتے ہیں اس سے پہلے بھی دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے ہمارے کرگل گسٹک میں ہمارے ابھی سود علاقے میں آپاتی میڈل سکول کا اپگریڈیشن ہوا وہاں پہ ایم پی صاحب تو نہیں گئے آپ کے کاغسر میں تاور کا انیوگریشن ہوا وہاں تو ایم پی صاحب نہیں گئے تو یہ سارا کام جو ہے موڈی سرکار میں ہوا لیکن یہ الزام ہمارے اوپر لگانا یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو کسی بھی طریقے سے جو وکاس جو ہے development وہ پہنچنا چاہیے ہم credit politics میں ہم وشواس نہیں کرتے ہیں ہمارا ماننا ہے کہ سب کو لے کے سب کو لے کے جو ہے جو وکاس کا جو ایک دھارہ ہے اس کو ہمیشہ continue رہنا چاہیے اس میں کوئی کسی کا ہم جو ہے اس کے اوپر یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو credit politics جو ہے آج کل جو کرگل کی سیاسی لیڈروں کا ایک ہمیشہ عادت رہا ہے کہ وہ credit politics کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہم اس میں وشواس نہیں کرتے ہیں ہمارا ہمیشہ ہے کہ لوگوں کو ہر طریقے سے جو ہے چاہے وہ school infrastructure کے بعد ہو چاہے وہ باقی health infrastructure کے بعد ہو باقی اور چیزوں کے ہے لوگوں کو سہلیت ملنا چاہیے جب سے یوٹی بننے کے بعد جو ہے ہمارے کرگل میں جس طریقے سے اور خطے لداخ میں جس طریقے سے یہ چیزیں ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتا ہے اور خاص کر میں ایک بات ضرور اس پہ توجہ دینا چاہتا ہوں جس طرح ہمارا زوجلہ تنل ابھی جو مائنس تیس چالیس ڈگری میں ابھی اس کے اوپر وار فٹنگ پہ کام چل رہا ہے ایم پی صاحب خود پورے administration کو لے کے اور ہمارے وہاں کے concern authorities کو لے کے ہم نے پورا تنل کا جو وزٹ کیا اور ہم بدائی دینا چاہتے ہیں میگا انفرسٹریکچر اور انیس ڈی ایسیل کو کہ جس اس طریقے سے وہ چوبیس گھنٹہ وہاں پہ دن رات کام کر رہا ہے اور ان کے لیے ہم مبارک بات پیش کرنا چاہتے ہیں جناب حضل صاحب ڈسٹریک کی بارے میں آپ بات کر رہے ہیں زانسکار ڈسٹریک کو ہم ہمارا ایجنڈا ہے ہمارے یہ لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم زانسکار کو سپریٹ ڈسٹریک صرف زانسکار کو نہیں ہم نوبرا کو بھی ڈسٹریک دینا چاہتے ہیں ہمارا دراست کو بھی اہم ڈسٹریک دینا چاہتے ہیں یہ ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اس ایشو کے اوپر ہم نے ہمارے جو کنسن ہمارے لیڈر سے زانسکار کے ہو نوبرا کے ہو دراست کے ہو ہمارے تمام لیڈروں نے ہمارے ہائر آثورٹیز کو جا کے انہوں نے اپنا جو ہے لوگوں کے جو ایسپریشن جڑے ہیں جو امیدیں جڑے ہیں ان کو ظاہر کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مرکز حکومت جو ہے اس کے اوپر ضرور توجہ دے کے اس مسئلے کو جلد حل کرنے کے ہم کوشش کر رہیں گے اور میں آپ لوگوں کی میڈیا کے مادیم سے بتانا چاہتا ہوں اگر کوئی اگر کوئی یہاں پہ کوئی ڈسٹک دے گا تو بھارتیہ جنتہ پارٹی کی سرکار دے سکتا ہے نرندر موڈی کی جی کی سرکار دے سکتا ہے انڈر آف لیڈرشیب جناب جمعیان سری نامیل صاحب ہم اپنے وعدے پہ ضرور کھرا اتریں گے اور ہم زانسکار نوبرا اور دراز کو ہم ڈسٹک دے کے ہی رہیں گے یہ آپ لوگوں سے ہمارا وعدہ ہے اس حال کا پیش دے گا توبینی اپنی پیٹس کے دے سورو جانس اوڈرشیب Uhudan schem سیم کو سوچینہ این اوڈرشیب چانس آپ کو چانس آپ کو چانس اوڈرش بھی اس کا مطاف رہی مسئلہ quilن را ہم پہر سکتا ہے موسا صاحب شکریہ دامی ایک چاہتا ہے لیکن اس کے لیتے ہیں کہ اگر اگر جا حالان بیٹھنا ، جا لوگی کا سورہ ، وہ ہرا alguma پر ، بہت زیانے جیسے ہیں ، جا رہے ہیں ، ش точہ سکھتہے ہیں ، اس میں بیتے ہیں ، اس کا اپنی ارپور پوجیہ ہے تو ، یہ ہے کہ اس نے چنٹرل منیسٹریہ کو ، یا رہا ہے ، اگر وہی کاماثرہ ہیں ، اگر آپ یا ارپور پر صرف اٹھر و جسد ، سروی ، پر ، بھی ارپور پر صرف کاماثر ثورہ ، اجتا ہے ہمارے اپنی دیاری west میں تفہل کردیا کہ کوال بنفاق نہیں کردی تو ہمارے مدیان پر ملککی ہے لیکن کانسل نے زیادہ مایت کے تان اس کے طور پر جان شروعی طور کا نمیحہ دیارہ ل亲ر دیارہ دیارہ عزارہ کیونکہ رہا کانسل یہ رہی ہے کانسل یہ رہی ہے رہی ہے جو کانسل لیکن اوانی تو چاہیے کانسل ہمارے اضافل دیارہ اوامی دی مسائلون حل چا ما بائن زرفان دی سوال پو ینتے کھوانٹیز ناچی طرف ناچیز بار پور کوشش باسیود داری انا تاں پتاو تھوائز لان ناچیز دے پورا سروے واروی باسے تھوائز نا زانسکار نسکا ناچیز سروے باسے دیون گانمہ علاوٹمنٹ ہونگا باسے پھر بھی ناچی دی کرگیلی ایرپورٹی مسلاو دیاں رکاورت تانچاس پو ہمیشہ دو بار پارلمینٹ نے دی ایرپورٹ مسلاو دی کھانی کا تانچاس مانمہ علاوٹمنٹ ہونگا باشید دی ایرپورٹ مسلاو دیاں جانتے کشب ہے دو بار پارلمینٹ دی ارپورٹ مسلاو دیاں چا تانچاس پو گم شود ہمچنگ کھانی اک کامی کم کنسلی دی از دین میرے پانگ کا که سنگیر کانسلی است دی او چلا لگر دونی نم نم رپاورٹ باسے کنگ ہمانترین ح буд través تو ان رد 24، وہ ارطاenas ان کی انگیست خوبصورتی بتان میرن調ر کینی ہند کنگ افتحانی جا را با رغی کنی شاہ کنگ você mand ولکھنی hitting کنگ را با درش Fehlan کنگی سا Bre質 Virt کہ سماؤ szín کے سن را بود ام دانترین حوال ، کس م قمشن را بي چند من غير خواهد کنگ دیسی را بینتم کنگ خودتی سے اور سل وہ کنگ افتحان لان construfive Defцион پر رellsجل قربنے ہیں گناہ آئ گر으�dish شروع Raw's�� Bloc, plجم Czy telenPPI آپ کو اس کے لئے اللہ. مجھے حالتいて sel کل transplantation. ...ا سیتر اپنی محادن سا راکا ، ...بسلس 90% غرق ...اپس کточ awayという جسیت اور اپنے ماش UTL ...استنی طرح شروع ہے۔ اگر prossی WeTSHV تلسل inevitable ...استنسrr že اگر ل MEL ، ...اگر� اپنی پیشنٹ یا مش تمامی است ...اکم اعتاد ک пальعار کچے فرقائیں سویہ لگتا ہے کیونکہ ایرپورتی کانسال میں کوئی تک کانسال کے پاس کی مجھے کانسل کے پاس کانسل نے فیڈوکا کیا رسپنس نیکی پاحاک، زیارے پاس کے پاس کانسل کے پاس کانسلف اور کانسل نے کانسل کے پاسی ہمارا کانسل تک اور شکریہ علیہ وسلم غلط انٹرپرت بھائی نہیں ہے اینتیز هذه بھائی میں انڈیا کے اودان سے ست رکھل ابھی نہیں ہے اودان میں بھی شد چلا گیا وزری صاحب نایا تو سلفو بھائی میں ہمیشہ پریورٹی کا ہمیشہ پریورٹی کا یہ جانتا ہاں پاتا ہے ہمیشہ پریورٹی کا کارگل ہی ایرپورٹی کنکٹیوٹی کارگلی جانتا ہے جاپ闖نا یوں یا کم دارین مجھے تینے میں نمیت مگر پہلانا جو کم ہے ہم چاہتا ہے کم خاصی ہمم لوکل ایڈمیسٹریشن کارگی وہ انجام رکو viہ لابد کی طرف ایک شائعہ منسٹری خاصی ہمارے کا عرض کی حال کا عالیہ جب تک کاؤنسل انوال سو ہن کامینے سے کامینے ہیں وہاں پہ آرام سے اس وقت بھی جو اکزسٹنگ ایرپورٹی وہاں پہ اڈان کی تاحت جہاز آہ راہ پہ اکیم کے تاہت جہاز اتر ساتا ہے کیونکہ ان کا جو جہاز جو ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے تو پھر کانسل میں اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کانسل کی کیا آپ کی آئیت میں کانسل کی کمی کی وجہ سے وہاں سے باہر کیا نہیں کمی کانسل ہی وجہ کا یہاں اظہر نہ دکھو ایئرپورت آثورٹی آف انڈیا یہاں پورا دیکھئی اے ٹیمیوز ایک اچھاں اچھاں ان پتا ہے اچھاں کھورے اچھاں 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 ان پیلٹ حسین صاحب سے انٹری کا آتا ہے بعد حسین صاحب سے انٹری کا پتا ہے کہ کچھ تن Stand اپنی مع� 확실히 اینکتا ہے اپنی لوگید اینکتا ہے ایک ٹھکاح ایسا میگرچCOM میں ہاتت که ہ Airport توatsu دنیا جلی سے Konti کےنس نیکbucks در organise اس کا لیمان س verse وقت دندسے سے اقوم کردشا تقول تو لوکالاً ادминистрациان اس کا اقام لگ لکس طور پر اندازہ لوکالاً ادминистрациح معمومات کو شدود تو لوکالاً ادمینزرحائن دانسکر ہوگی اس کا لوکالاً ادنسٹریشن اس کا اگر دوسرک وہاں یہ پر pieces کیا فرائطی ۔ وہاں ہمیشا کوشش بھی پر بھی رہا ہے۔ شروع تاہر پر بھی ایرپور پر راحت کیا ہے۔ وہاں کبھیا بھی جہاں بیمانی مستوارا ہے۔ وہاں ہمیشا کوشش کر دیا ہے، اور وہاں کیا چریف جمعہ دیا ہے، وہاں کیا خارف کیا کر دیا ہے۔ اس میں ایران تسال بھی کہ دیا گرم آدن کر دیتا ہے کہ یہاں کا جاہاں ہمیں جاہاں لنیں۔ انشاءاللہ یہ کوشش کو ہمیشہ نہیں بچانا ہوتا ہے اور بچانا بچانا ہوتا ہے لیکن اس پہلا زیادہ دیکھا یا انتی دے ائرپورٹ مسئلے کا اچھا دارے ریکارڈ پر کونسا ہی وجہ کا اچھا دیو رکائز ہوتا ہے باکہ جتنے بھی ڈیولیمنٹل ایکٹریس میں بہارتی جنتہ پارٹی کیا تھے بہارتی جنتہ پارٹی نے کیا ہے بلکل جب ائرپورٹ کے بعد آتی ہے تو کانسل بیچ میں کہاں نہیں نہیں دیکھیں 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 ابھی جو لینڈ الارٹمنٹ کا جو ایشیو ہے کیونکہ اس میں لینڈ کا بھی ہم کو سٹرنگ کرنا ہے ابھی ہمارے جو ائرپورٹ اتنا اس لیوال پہ اس اس لیوال پہ جہاں جہاں جو ہے وہاں اتار سکیں اس کے لینڈنگ اور ٹیک اف میں بھی ان کو ٹیکنکلی ان کو پرولیم آ رہا ہے تو اسی لیے اس کو سٹرنگ کرنے کے لیے ہم نے لوکل ایڈ میسٹریشن سا کانسل سے ہم نے یہ رکست کیا تھا ہمیں لینڈ اور چاہیے ائرپورٹ ایتھارٹی کو اور بھی لینڈ چاہیے تو اس میں جو رکاورٹ جو ہے ہمارا کانسل اس میں آ رہا ہے بیچ میں تو اس کے قرآن جو ہے وہ رک گیا ہے اور باقی آپ کو ڈیولیمنٹل ایشیوز ہے جو بھی ہے یہاں پانی کا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کتنا بہران تھا اور خاص کر ابھی جو مائنس ڈگری میں ہم آج کے سردی میں پہلے بجلی کا ایک بہت بڑا ایک crisis ہوتا تھا آج ہم نے national grid سے ہم نے ہمارے کرگل و لداخ کو ہم نے جوڑا آج کرگل کے میں یہ آپ کے آپ لوگوں کی میڈیا میں یہ 100% ہم گارنٹی دے سکتا ہے آپ کسی بھی کرگل کی جسی کسی بھی گاؤں میں جائیے وہاں 100% جو ہے وہ بجلی جو ہے چوبیس گھٹا ایویلیبل ہے یہ آج ہمارے یہاں revolution ہے پہلے کیا ہوتا تھا آپ لوگوں کی پتا ہے کرگل جو ہے پورا سردی چھے مینہ جو ہے وہ پورا اندیرے اندیرے میں رہتا تھا بجلی کی بہت crisis ہوتا تھا اس کے قرآن ہمارے student طبقے کو بہت اثر ہوتا تھا جو یہاں پہ business کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت سفر ہوتا تھا اور خاص کر ہمارے hospital کے patient کو بہت دکت ہوتا تھا آج جو ہے یہ ان چیزوں سے ہم نجاد ہو چکے ہیں اور میں یہ بھی ہیلس سیکٹر میں بھی ہم نے بہت revolution کام کیا ابھی یہاں پہ three handed bed جو hospital جو ہے وہ بن کے ابھی لوگوں کے ختمت میں وہ تیار ہے پہلے آپ کو بھی پتا تھا کہ وہاں جو ہے فنڈنگ کی بہت crisis ہوتا تھا وہاں وہ جو infrastructure صرف ایک یا آپ کو پہلے حکومت میں جو ہے صرف ایک foundation جو ہے وہ بنا کے رکھا تھا آج جب سے یو ٹی بنا اور نرندر موڈی کی حکومت جب آیا مرکز میں تب ہم نے یہاں پہ فنڈنگ دے کے دیکھے آج پورا جو hospital جو ہے وہ لوگوں کے ختمت میں وہ آج لوگوں کو کام کر رہا ہے سر ایمٹی کے پور کے دوران opposition کی کچھ میڈرز نے یہ بھی مدہ اڑھایا کہ ایمٹی ووٹ بین politics کر رہا ہے جہاں جہاں آپ ووٹ دیں گے وہاں آپ کا کام ہوگا ہے اس طرح کی کچھ ویڈیوز بھی سامنے ہے اس پر آپ کا کیا ریکشن ہے دیکھیں ایسا صاحب آپ نے بلکل صحیح پوچھا میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہ ان کا ایک بکلاپن ہے ان کا ایک یہ ایک چھوٹی سوچ ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ میں آپ کو کلیفریہ کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ پانچ ووٹ کے جگہ پہ ایک ٹینگر کی ذکر کر رہا ہے اسی کنیچونسی سلمو کنیچونسی میں یہ ہمارے سی سی ساہب بدقسمتی سے وہ ہمارے سی سی ساہب کی کنیچونسی ہے اسی کنیچونسی میں ایک للوم گاؤں بھی ہے وہاں پہ تین ووٹ کے بدلے میں ہم نے تین لاگ روپے دیا ہے یہ ایمپی ساہب کا آپ لیٹر ہیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں وہاں پہ بھی ہم ایمپی ساہب نے تین ووٹ کے بدلے تین لاگ یہ ان لوگوں کو نظر میں نہیں آئے ووٹ کے بدلے کیا ہے وہ ہم سمجھنا چاہتا ہوں ووٹ بدلے میں دیکھیں انہوں نے جو clip جو ویڈیو جو ہے وہ جو ہے پورا پروپر طریقے سے انہوں نے نہیں چلایا وہ صرف ایک جو ہے آدھا clip جو ہے انہوں نے play کیا ہے تو اسی clip کے اوپر ہم یہ بتنا چاہتا ہے انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ آپ لوگوں کو اگر تین آپ لوگوں کو اگر ٹینکر کے مسئلہ پانی کی ٹینکر چاہیے تو ہم concern department کو وہیں پہ on spot آپ وہاں کے سرپنج کو میرے سامنے بلائیے آپ جا کے ان سے جا کے آپ یہاں جا کے ان کو خود پوچھے وہاں پہ concern department کو instruction دیا ہے کہ آپ تورنت وہاں پہ پانی ٹینکر جو ہے available کیجئے لوگوں کو پانی کے جو بھی وہاں problem issue ہے ان کو حل کرنے کی اور اسی گاؤں میں ایک لالوں گاؤں بھی ہے جو وہاں پہ تین ووٹ خالی آیا تھا اس کے جگہ پہ MP صاحب نے تین لاگ روپے کا وہاں پہ انہوں نے CDF fund ٹھیک ہے تو یہ جو باتیں ہیں اور اس کے ذریعے صرف وہی نہیں اور باقی جگہ پہ اور باقی جگہوں پہ انہوں نے جیسے ہمارا دراز کا جمعہ مسجد جو ایک آگ کے قارن جو ایک حادثہ ہوا وہاں پہ دس لاگ کا ہم نے MP صاحب نے package announce کیا دیکھئے کام کے بدلے ووٹ نہیں یہ تو دیکھو نہیں ہم تلنا ببکل نہیں یہی تو وکاس ہے نا دیکھئے جناب دیکھئے ہم یہ لوگوں کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جو انہوں نے ووٹ دیا دیکھو MP صاحب کا ان کا یہ ماننا تھا کہ جو بھی ووٹ دیا چاہے ایک ووٹ دیا دو ووٹ دیا تین ووٹ دیا ان کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے مخصوصاً طور پہ ہم نے یہ جو public جو دربار ہم نے رکھا تھا کہ بھئے ہم لوگوں کو شکریہ آدھا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنا ووٹ دیا اور ان کے بدلے میں جو بھی وہاں جو ملپ ضرورت تھا جہاں پہ ان کے طرف سے کچھ جو ہے development issue جو ہے development کام کر سکتے تھے جہاں بہت سارے local community تھے local جو local آپ issues تھے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے CDF کے ذریعے کچھ پیسے جو رقم ہوئے وہاں on spot جو ہے وہاں پہ انہوں نے announce کیا اب اس issue کو لے کے اس مدے کو لے کے opposition اور opposition نہیں نہیں بالکہ کچھ لوگ چند لوگ جو ہے جن کا کوئی کرگل میں ان کو importance نہیں ملتا ہے نہ ان کا کوئی ان کو کوئی seriously کوئی سنتا ہے تو ان لوگ ان کو جو ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو اچھا لگتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے دیکھیں آپ بھی خود پتا ہے آج تک کرگل میں مائن ایسی number number مہینے میں کوئی بھی MP جو ہے اس طرح سے ہمارے فار فار علاقے میں آپ کو میں ایک example باتا ہوں سندو جب ہم سندو پہنچے وہاں کے عوام بولتا ہے پندرہ سال تک پندرہ سال تک وہاں کوئی اپنا جو local جو ہے representative کانسلر اس گاؤں میں نہیں پہنچا ہے اس گاؤں میں کبھی قدم نہیں رکھا آپ یقین کر سکتے ہیں پندرہ سال تک اس گاؤں میں اس کے local انہوں نے اس کانسلر کو ووڈ بھی دیا اس کو چن کے پندرہ سال ان کو ووڈ دیا لیکن ایک بار جو ہے وزٹ نہیں کیا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتا ہے ہمارے یہاں پہ جو کانسلر جو بیٹے ہیں یا کانسل جو باقی نمائندے بیٹے ہیں کتنا غفلت میں ہیں کتنا لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جذبات اور احساسات کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں بھئی ہمارے ایم پی صاحب نے تو دس دن میں آپ کے زوجلہ ٹنل سے لے کے آپ کے یا تھیلا تھیلا سے لے کے آپ کے امبہ آپ کے یہاں شکر چکتن یہاں سود بلوک ان پورا علاقوں میں جا کے انہوں نے وزٹ کیا وہاں نائٹ سٹیک کیا لوگوں کے ساتھ بیٹھا لوگوں کے مسائل کو سنا اور اس کے ساتھ ساتھ بھی تمام ہم لوکل ڈپارٹمنٹ کو لے کے کنسنڈ ڈپارٹمنٹ کو لے کے وہاں جا کے انہوں کے مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کیا اس طرح تاریخ کرگل کے تاریخ میں پورے خیتے لدہ کے تاریخ میں کبھی اس طرح کے دورہ نہیں ہوا تھا یہ ماننا چاہیے یہ لوگ بھی ہم لوگوں کا جو ایسپریشن جب ہم لوگوں سے جب ملے جب لوگوں کا جو وہاں کے لوگوں کے ساتھ جو ہم نے انٹریکشن کیا اور ان میں جذبات اور جنون دیکھیں ہمیں بہت اچھا لکھا جس طرح سے انہوں نے ایمپی صاحب کا سواگت کیا ہم ان کے اوپر فقر کرتے ہیں انہوں نے جس طرح سے ہمارا پورا پارٹی کا پورا سب کا جو انہوں نے اس طرح جو ایک ہسٹورک جو ٹور رہا اس کا انہوں نے بہت دل کھول کے ان کا ویلکم کیا